تو خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں نہیں اسی نہیں منا سکتے ہیں ہم گرنیڈ باندھیں گے گرنیڈ باندھو گے بلاسٹ بلاسٹ کرو گے سوچ ہو کیوں نا برخا مجمعی عام میں توجہ کا باعث امریکن گوریاں گالیاں رچیاں پاکستان انفیش کرنگیاں نا 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 تو یہ تو پھر دہشت کرتی والی بات ہوگی نا تو پھر تو ہمیں اور لوگ بات کیا مجمعی عام میں تھوڑے کپڑے باگے دعوت عام دینا انہوں نے سپورٹ کیا انڈیا کی کیا پاکستان کو تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے افغانستان کا وہ میٹر تھا تب پاکستانیوں نے غلطی کی ان کو پلیٹ فرم دے کے اس کی وجہ سے انہوں نے پاکستانیوں کی جڑے گاٹی ہیں تو ان کے بارے میں تو یو ایس سے تو بالکل تلق ختم کرنا چاہیے ہمیں کوئی وش کیوں نہیں کرتا ہمارے رمضان ہے ہمیں بھی وشش چاہیے ہمارا چودہ آگست ہے ہندوستان چاند پہ لینڈ کر گیا ہم دن بہ دن بڑی تیزی سے زمین کے اندر دنس رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں کسی دشمن کی ضرورت تو ہے نہیں آنے والے اندرجال اور جوئی مجوئی پورا سپائشی ہوگا اور کلائمکس ہوگا کوئی رکشہ بندن نہیں آنے والے دور گھٹنا سواہا انڈیا اور امریکہ ویلن ہے آن لائن سب کی فکسل کی آنکھوں میں پاکستان ہیرو یہ کب کی بات ہے سارا ورلڈ ڈرتا ہے پاکستان کو یہ چھوٹے موڑے لائے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان ایک برینڈ ہے اچھا برینڈ ہے پھر تو امریکہ اس برینڈ کو کیوں نہیں منا رہا ہے امریکہ ہمارے چودہ گست نہیں وش کی انہوں نے پیسہ منی لوٹ کر رہا ہے ٹائمز آیا کر رہا ہے یہ ہے تہواروں پہ فضول پہ تکی کرتے ہوئے چاند پہ پہنچ گئی اسی لیے آج ان کا چھوٹا سا بھی تہوار ہوتا ہے تو امریکہ اس کو سیلیبریٹ کرنے میں اپنی اچھی وشز وش کرنے میں وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کیوں مانگتے ہیں یہ لوگوں سے پیسے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں بھی شرم آ رہی ہے آپ جو بات کر رہی ہیں سنتے ہوئے ہمیں بھی شرم آ رہی ہے عوض کر دوستو جہین جہ سری رام تو دوستو امریکہ کے اندر رچہ بندن کو منعیا گیا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے جب پندر اگست آیا تھا تو امریکہ نے بھی پندر اگست کو سیلیبریٹ کیا تھا بھارت کے لیے اتنا پیار دیکھ کر امریکہ کا پاکستانیوں کا کیا کہنا ہے کیسے ان کے ریاکسن ہے چلی دوستو ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے پلیج ویڈیو کو لائک کریں چل کو سسکرائب کریں کیونکہ یہ ویڈیو کافی ایمپورڈینٹ ہے دیکھیں وہ ایک کرسچن کنٹری ہے لیکن وہ سناتی نہیں مطلب ہندو دھرم کے سارے تہوار منا رہی ہے اور ایزا پاکستانی ہمارے لیے بڑی شرم والی بات ہے کہ ابھی ہمارا جو فورٹین آف اگست کسی نے بھی وشنی کیا ایون یوے ہی نے بھی ہمیں وشنی کیا اور آپ کے نالج میں ایک اور زافہ کر دوں آپ جرنلسٹ ہیں باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی جو نیشن تھی اس نے سیلیبریٹ کیا ہے نہیں کیا دوسری بات جتنے بھی فلیگ لگے ہوئے تھے جتنے بھی تصویریں لگی ہوئی تھیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کے نیچے دو جملے دیکھنے کو ملتے تھے ایک ہوتا تھا تصیل کمیٹی دوسرا ہوتا تھا زلی انتظامیہ کمیٹی عوام کی طرف سے جو پوسٹر ہوتے تھے جو اشتہار ہوتے تھے جو جنڈے لگے جاتے تھے جو گاڑیوں کے اوپر سیلیبریٹ کیا جاتا تھا ماں سوائے باجہ بجانے کے کوئی نظر آیا آپ کو پیشن جتنے زی شعور لوگ ہیں جتنے فہم و فراست والے لوگ ہیں وہ تو گھر میں قیت تھے اچھا ایک نیریٹیو آتا ہے پاکستان میں کہتے ہیں کہ انڈیا کی رسپیکٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ مالدار ملک ہیں مال ایسے تو تھوڑی آ جاتا ہے مال ہمارے حکمرانہ نے تھوڑا بنایا ہے جزیروں کے مالک ہیں ایون فیلڈ کے مالک ہیں ان کی عزت کرتا ہے جہاں پہ جاتے ہیں لوگ ان کو جوتے مار رہے ہیں خوابوں سیاسی ہے خوابوں غیر سیاسی ہے میرا شارعہ کس طرف ہے آپ کو پتا چل گیا عزت نہیں ہے ہم نے چوری سینہ زوری یہ اپنایا ہوا ہے جب عام آدمی ازاد ہوگا عام آدمی سمجھے گا کہ میں سیکیور ہوں پھر وہ ساری چیزیں سیلیبریٹ کرے گا جب ملک کے اندر استقام آئے گا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ ہماری عزت کریں گے آج سے تقریباً سولہ سترہ ماہ پہلے پاکستان ٹوریزم کے اعتبار سے ایک نمبر پہ ملک تھا خوبصورتی میں لیکن ہم نے تیہ کی ہوا ہے کہ ہم نے کسی فیلڈ میں بھی آگے نہیں جانا اگر جا رہا ہے تو پھر جلدی سے نیچے لے کے آنا ہے دنیا کی بہترین خوبصورت مقامات پاکستان میں ہیں یہاں پہ جو برطانیہ کے شہزادہ تھا اور شہزادی تھی وہ آئے ہوئے تھے پورا سال پاکستان کے نام پہ وقف تھا آج ایسا ہے نہیں ہے آپ کو اتفاق کیا تھا کہ انڈیا مالدار ملک ہے دیکھیں مال ایسے نہیں منایا جاتا وہ شارٹ کٹ نہیں ڈونڈ رہے ان کا کوئی ایک فیلڈ بھی دیکھ لیں وہ بائی لیپس اینڈ باؤنڈز ترقی کر رہے ہیں ترقی اس وقت ہوتی ہے جب عوام کو اپنے حکمرانوں پہ اعتماد ہوتا ہے اعتماد اس وقت آتا ہے جب میرے ووٹوں سے کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ٹیکس لگائے گی وہ ہم سے ریونیو کٹھا کرے گی اصلاحات کرے گی ہم کھلے دل سے تسلیم کریں گے کہ میں نے میری رائے میری آواز یہ ہے ابھی جو بائیڈن سات طریق کو انڈیا کے دورے پہ آ رہے ہیں نو دس کو جی ٹوینٹی سمیٹ اٹینڈ کریں گے تو پوری دنیا جو ہے انڈیا کے دوروں پہ آ رہی ہے لیکن انفورچنیٹی پاکستان میں دیکھ لیں جو بائیڈن کے حکومت ختم ہونے والی ہے لیکن وہ پاکستان نہیں آئے آپ پاکستان آنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی سوچنا بھی پسند نہیں کر رہا اچھا ٹھیک ہو گیا اگر وہ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک ان کی کلونیل سٹیٹ پاکستان ہے جو وہ کہیں گے وہ وہاں پہ امپلائی ہوگا جو گورنمنٹ وہ کہیں گے وہ ہی یہاں پہ آئے گی اس طرح گلاموں والا ہم چونکہ گلام ہیں اور گلام رہیں گے یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا جسٹ حکم دیں گے وہاں سے بیٹھ کے جب وہ حکم دیں گے یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا کسی آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو آنے کی ضرورت کیسے آئے آنے کی ضرورت ہے آپ سوال کر رہے ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں ہم جسٹے ٹی وی پہ دیکھیں گے ہم جسٹے اس پہ تفسریں کریں گے ٹھیک ہے لوگوں کی آواز کو دبائیں گے جب جمہور کی آواز کو دبائیں گے تو جمہور کے ساتھ حکمرانیاں ہوتی ہیں جمہور کے ساتھ اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس طاقت ہے وہ جمہور کے پاس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا ان کو انتہائی بینگ ایزے پاکستانی شرمندگی ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ آج پاکستان کا حال کیا ہے آج ایک چیز جو میں دو سو نوے روپے لیٹر خرید رہا ہوں مجھے یقین نہیں ہے کہ کالی یہ دو سو نوے کا ملے گا سٹیبلیٹی نہیں ہے سٹیبلیٹی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ سیاسی استقام نہیں ہے رکشہ بندن انڈیا کا ایک تہوار ہے جس میں جو بہنیں ہیں وہ بھائیوں کو راکھی باندھئے کہ آپ ہماری حفاظت کرو گے خبر یہ ہے کہ یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے تہوار منا رہا ہے ہمیں آتاک اس نے کبھی عید وشنی کی ہاں تو نہیں کی تو ہمیں ہندووں کے تہوار کیوں منانے چاہیے ہم نہیں منا رہے یو ایس منا رہے تو یو ایس سے ہمارا کیا لینہ دینا وہ تو سب کو بتا ہے ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ختم کرنا چاہے اس کے علاوہ جب بھی انہوں نے سپورٹ کی ہے انڈیا کی کی ہے پاکستان کو تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کی انہوں نے افغانستان کا وہ میٹر تھا تب پاکستانیوں نے گلتی کی انہوں نے پاکستانیوں کی جڑے گاٹی ہیں تو ان کے بارے میں یو ایس سے تو بلکل تعلق ختم کرنا چاہیے اور ہم تو ہر بات ان کی مانتے ہیں ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ آرڈر باہر سے آتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے تہوار تو وہ ہمیں وش نہیں کر رہے ہیں دراصل اللہ آپ خان صاحب کو دیکھتی نہیں خان صاحب کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں خان صاحب کو فولو کریں تو کوئی آرڈر اوڈر کسی کا کوئی نہ ماننے سارے نونلی کی کٹھے ہوئے نے ساری کہندے نے شیر اکوری فیر وہ کیا کرتے ہیں جھک جاتے ہیں جا کے چار پانچ دفعہ انہوں نے حکومت کی ہے ملک کو کہاں پہ لے گئے ہیں خان صاحب کے اوپر سب نے لے ہیں کہ خان صاحب ملک کو نیچے لے کے گئے ہیں وش کی ضرورت نہیں ہے پاک فوج پاک آرمی دوستو دو ورڈر درد ہے پردو میں بات کریں لیکن بات تو یہاں پر ایک تہوار کی ہو رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی انڈیا کے تہوار ہوتے ہیں امریکہ مناتا ہے لیکن ہمیں کبھی کوئی وشز نہ کی نہ کبھی انہوں نے عید منائی ٹھیک ہے انڈیا اور امریکہ آن لائن سارے ورڈوں کی آنکھوں میں ادھر آجیں انڈیا اور امریکہ آن لائن سب کی فکسل کی آنکھوں میں پاکستان ہیرو یہ کب کی بات ہے اور رہی بھاگ فوج سارا ورڈ درتا ہے دیکھیں آپ فوج اور سیاست کی بات نہ کریں ہم پاکستان کی بات کریں کیوں اٹھانا ہے خود کو پاکستان کو یہ چھوٹے موڑے لائے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان ایک برینڈ ہے اچھا برینڈ ہے پھر تو امریکہ اس برینڈ کو کیوں نہیں منا رہا ہے اوہ امریکہ ہمائیں چودہ گست نہیں وشکی انہوں نے پیسہ منی لوٹ کر رہا ہے ٹائمز آیا کر رہا ہے کس کے اوپر یہ ہے تہواروں پہ فضول پہ آپ کیا آپ آئیں ذرا امریکہ کے اندر ایڈ چل رہے ہیں ان کا ایک تہوار ہے رکشہ بندن تمام جو امریکن ہیں ایڈ بھی بنا رہے ہیں اور سارے جو ان کے چھوٹے بچے اپنے بہنوں کو راکھی باندھ کے انڈیا کو ہیپی رکشہ بندن کے وشز دے رہے ہیں تہوار منا رہے ہیں اب سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کو ستتر سال ہوگے امریکہ نے تو ایک تہوار پاکستان کا نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں کی شرم ہمارے حکمرانوں کو آنی چاہیے کہ وہ ان کے سامنے جھک رہے ہیں ان کو پاکستان کے منانے کی یا پاکستان کو آگے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ اپنے پیسے کے لئے آگے جاتے ہیں جس وجہ سے ہماری ویلیو نہیں ہے انڈیا ہر جگہ آگے سوپر پاور جہاں امریکہ دیکھیں انڈیا کے تہوار منا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ان جو حکمران ہیں ان سے پہلے پاکستان انڈیا سے آگے تھا تو آپ دیکھیں کیا حالات کر دی ہیں انہوں نے اب تو لوگ خودکشیوں میں پڑھے ہوئے اس چیزوں میں کیا پڑھے ہوئے ہیں بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیوں میں پڑھے ہوئے ہیں کسی کو اپنے ملک کی ہوش نہیں ہے انہوں نے تو یہ کام کر دیا کہ کسی کو اپنے گھر کی ہوش نہیں ہے بچے چار چھوڑ کے بندہ خودکشی کر رہا ہے ہماری فورن پولیسیز دیکھ لیں ایسی پولیسیز ہیں کہ دنیا ہمیں ہمارے تہواروں پہ بھی یاد نہیں کر رہی ہے چودہ گسپے بھی کسی نے ہمیں وش نہیں کیا نہیں کر رہے نہیں کر رہے ان کو پتا ہے کہ ان کے ہم زندہ قوم نہیں ہیں ہم زندہ قوم ہیں لیکن ہم ہم سے ہمارے خوک چھین لیے گئے ہیں ہم ایک بندہ شام کو کام کرتا ہے اس کے لیے گھر میں سالن بنانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہ سارا دن میند کرتا اس کو وہ حق نہیں ملتا اتنے بڑے حق کون دے گا یہ ہمیں پسا دیا گیا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ آپ کیا کہیں گے کہ انڈیا کے اندر رکشہ بندن جو ہے اس وقت منایا جا رہا ہے اور یو ایسے بھی پارٹی سپیٹ کر رہا ہے میں تو ان چیزوں کو چھوڑ کر میں تو پاکستان کی مہنگای کی طرف ٹھیک ہے ہم غریب آدمی ہیں کیا ایک دہاڑی لگاتے ہزار پر سارا دن تندور کے آگے ٹھیک ہے بارہ گھنٹے جوڑی کرتے ہیں کیا ملتا ہے ہزار پر ملتا ہے ہزار پر میں کیا ملتا ہے ایک اویل ملتا ہے ٹھیک ایک لیٹر اویل ملتا ہے تو پاکستان کیا کریں گے ایسا پاکستان چاہیے ان حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کو اس لیول پہ لے کے آئیں یہ اپنی تجوریاں اور اپنے دبائی میں اپنے فلاہ ملک میں اپنے بنگلے بنانے چھوڑ دیں اور جو انہوں نے قسم وعدے ہم سے کیے ہیں وہ انہوں نے یہ پورے کرنے ہے کہ ہماری حسیت انہوں نے باہر چھوڑی نہیں ہے کیوں مانگتے ہیں یہ لوگوں سے پیسے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں بھی شرم آ رہی ہے آپ جو بات کر رہی ہیں سنتے ہوئے ہمیں بھی شرم آ رہی ہے لیکن ان کو مجھے لگتا شرم نہیں آنی صحیح بات ہے دیکھیں پاکستان میں بھی بڑے تہوار منائے جاتے لیکن ہمیں ہمارا چودہ اگست بھی وشنے کیا گیا اس سائٹ کی بھی پبلک کڑی ہے میں ان کو بھی اپنے شو میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں گی اب بات کرو بات کرو بات کا ٹائم میں اپنے لیے نہیں بات کرو گے کس کے لیے بات کرو گے امریکہ انڈیا کے تہوار منار ہے پاکستان کا کیوں نہیں منایا آج تک اس نے میڈم دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ کھڑے میں ہیں نا یہ سارے مزدور ہیں اچھا اگر یہاں پہ ان کی آواز اٹھائی جا رہی ہے نا تو یہ ان کے دلوں کی آواز ہے یہ اس لیے ادھر آئیں یہاں کوئی بریانی یا پیسے نہیں بانٹے جا رہے ہیں لیکن دیکھیں ملک کی پہچان فیسٹیول سے ہے ایسے ہی ہے آپ کا کلچر آپ کے جو ہے ایونٹ جو آتے ہیں اس سے پوری دنیا کو پتا چلتا ہے اب یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ میں رکشہ بند ہیں راکھیاں جو ہیں راکھی بہنے بھائیوں کو بان دیئے انہوں نے سپیشل ایڈ بنایا ہے اپنے سکول میں ایکٹیویٹیز کروائی ہے انڈیا کو وش کیا آپ دیکھیں انڈیا کا کلچر پوری دنیا میں پھیل رہا اور پاکستان کا نام بھی لوگ سننا پسند نہیں کر رہے آج دیکھیں گھروں میں جانا کلچر کی بات میں کلچر کی بات پہ آ رہا ہوں ہمارے لئے گھروں میں جانا اتنا مشکل ہو گئے گھر میں جاتے ہیں بچے ہیں بہنے وہ ہمارے موں کی طرف دیکھتے ہیں ادھر آتے ہیں باہر آئے میں ہیں تو کوئی ابھی تک کام بھی ایسا نہیں ملتا جن کی وجہ سے بہن کی فرمائش بوری کریں بچوں کے اخراجات پورے کریں یا والدین کو کچھ دیں آج دیکھیں آج دیکھیں جو یہ سہولتیں ایک حکمرانوں کو مل رہی ہے ان کو بجلی ہے وہ فری مل رہی ہے ان کے لیے علاج ہیں وہ فری ہیں یہ سہولتیں ہماری عوام کو کیوں نہیں مل سکتی یہ انسان نہیں ہیں کیا یہ مسلمان نہیں ہے کیا اس کے بارے میں یہ دیکھیں بھائی ادھر کھڑے میں ہیں یہ ہمارے لئے اب کیا کریں یہ اتنی مہنگیا یہ کدھر جائیں دوستو آپ نے دیکھا پاکستانیوں کا ریاکسن پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ امریکہ سے جتنے بھی تعلقات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے ہم بم بان کے جائیں گے ہم انڈیا کوڑا دیں گے ہم امریکہ کوڑا دیں گے دوستو یہ جاہل پلی باتیں ہیں جاہل جیسی ان کی سوچ ہے امیسا ایسی ہی رہے گی اور دوستو امریکہ پاکستان کو کیوں سپورٹ کرے کیوں کہ دوستو پاکستان کی جو حقیقت ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیوریسٹوں کو پناہ دیتا ہے جس دھالی میں پاکستان کھاتا ہے اسی دھالی میں چھیت کر دیتا ہے ملت کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا پلیج اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کی کیا اپینیون اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکسن ملکنہ نہ بھولیں